سبزی اور پولٹی مصنوعات کی خریداری بدستور عوام کی جیب پر بھاری ہے ٹیماتر، آلو، پیاز، لیسن اور ادرک کے نرخوں میں تیزی کا رجحان ہے برائلر گوز 600 روپے فی کلو کی سطح سے نیچے نہ سکا فارمینڈے مسید مہنگے ہو گئے سبزی مارکٹ میں مہنگائی کا راج برقرار ہے ٹیماتر 15 روپے، مہنگے فی کلو، نرخ 110 روپے مقرر اوپن مارکٹ میں ٹیماتر درجہ اول 150 روپے فی کلو تک بیچے جا رہے ہیں پیاز 50 سے 60 روپے فی کلو فیروخت کیے جا رہے ہیں آلو 100، لیسن 400 اور ادرک 1000 روپے فی کلو ہے بھنڈی 180، مٹر 300، ٹنڈے 120 روپے فی کلو مل رہے گھیا قدو 160 اور پھول گو بھی 180 روپے فی کلو دستیاب ہے برائلر 5 روپے سستہ ہو کر بھی جیب پر بھاری ہے برائلر گوھر 603 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے فارمی انڈے 2 روپے مزید مہنگے فی درجن قیمت 253 روپے پر پہنچ گئی عوام کہتے ہیں مہنگائی کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں مہنگائی ہر صورت کم ہونی چاہیے سبزیاں مہنگی ہیں، آلو خرید لیں تو وہ بہت مہنگی ہیں جو بھی سبزی کو ہاتھ لگائے نا وہ بہت مہنگی ہوگی گریب بندہ خریدی نہیں رہ سکتا سبزیاں بہت مہنگی، کوسلی ابھی میں لینے آیا تھا بجٹ اتنا نہیں ہے لیکن سبزیاں اور پھل بہت زیادہ مہنگے ہیں کوسلی ہیں پن مارکٹ میں سرکاری نرخ ناموں پر عمل درامت بھی کہیں نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا دوہرہ بوجھ پر داشت کرنا پڑ رہا ہے